راز نیتی کے جنگ میں بھی سب کچھ جائز ہے کیونکہ آخر ان کا جو اصلی مقصد ہوتا ہے جیت بلکل ٹھیک ہے اور جیت جب ہو جاتی ہے تو ایک اتیاس بڑھتی ہے تو اس لیے صحبہ ویق ہے راز نیتی کے جنگ میں چاہے کوئی بھی پارٹی چناؤں میدان میں ہے تو وہ چاہے گی کہیں 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 ان کی ہر طرح سے کسی پرگار کی رنیتی ان کو اپنانے پڑے تو جیت ان کے لیے معنی لگتی ہے محبت اور جنگ میں سب جائز ہوتا ہے ایسا ہی کچھ ہوا ہریانہ کے بھیجان سبہ چناب میں کانگریس پارٹی جو اس وار پوری جدو جہد کر رہی تھی اور ایک بار لگ رہا تھا کہ پوری طرح سے ہریانہ کی سطح پر کابیج ہو جائے گی لیکن این وقت پر جیسے پرنام آئے بھارتی جنتہ پارٹی جو ہے وہ پھر سے تیسری بار سطح پر کابیج ہو گئی سطح پر کابیج ہونے کے لیے انہوں نے سام دام دند بھید کس نیتی کا استعمال کیا اس سب پر چرچہ کرنے کے لیے میرے ساتھ ہے ستیش مہراجی جو ہریانہ کی راج نیتی کے بہت اچھے جان کر ہیں آئی ان سے چرچہ کرتے ہیں کہ بھارتی جنتہ پارٹی اس وار تیسری بار کانگریس پارٹی سے چھتا جو ہے وہ کس پرکار چھین پائی ہے میرا صاحب سب سے پہلے تو آپ کا سواگت ہے ہمارے سٹوڈیو میں دھنیواد نمشکار میرا صاحب اس وار جو ایکزٹ پول تھے وہ پوری طرح سے کانگریس کے فیور میں تھے یوں لگ رہا تھا کہ ہریانہ میں کانگریس کے ایک لہر چل رہی ہے لیکن جیسے پرنام آتے ہیں تو سب کے سب جو آنکڑے ہیں سمی کرن ہیں وہ اُلٹ جاتے ہیں بھارتی جنتہ پارٹی کے فیور میں ہو جاتے ہیں اور ایک وار پھر سے تیسری بار بھارتی جنتہ پارٹی جو ہے ہریانہ کی ستہ پر کابیج ہو جاتی ہے تو اس کے پیچھے بھارتی جنتہ پارٹی کی کون سی رنیتی رہی ہے کیا انہوں نے سام ڈام ڈڈ بھید یا کس طرح کی چیزیں انہوں نے کی کہ وہ پھر سے ستہ پر کابیج ہو گئے دیکھئے آپ نے جیسے آج ایک بڑا ہی روچک ویشے پہ چرچہ شروع کی ہے آپ نے کہا کہ محبت اور جنگ میں سب کچھ جائز ہے آج ہم یہاں بات کرتے ہیں راز نیتی زنگ کی راز نیتی زنگ جیسے چناوی زنگ اس میں بھی سیدھ پرکار سے وہی ایک ادھان بنتا ہے کہ راز نیتی کے زنگ میں بھی سب کچھ جائز ہے کیونکہ آخر ان کا جو اصلی مقصد ہوتا ہے جیت جیت جب ہو جاتی ہے تو ایک اتیاس بڑھتی ہے تو اس لیے راز نیتی زنگ میں چاہے کوئی بھی پارٹی چناؤ میدان میں ہے تو وہ چاہے گی کہ کہیں کہیں ان کی ہر طرح سے چاہے کسی پرکار کی رہنی تھی ان کو اپنانی پڑے تو جیت ان کے لیے مائنے رکھتی ہے تو یہی ہوا کہ ابھی جو مکھے مکھے پارٹیاں کی بات کرتے ہیں ہم آریانہ میں بھارتی زنگ پارٹی اور کانگریس پارٹی چناؤ لڑ رہی تھی دونوں نے چناؤ لڑا اور بھارتی زنگ پارٹی نے یہ جنگ جیتی ہے جی اور بھارتی زنگ پارٹی نے یہ جنگ جیتنے کے لیے جیسے آپ نے بتایا سیام دامدنڈ بھید کی جو نیتی اپنا ہی ہے جی وہ نیچھت روپ سے دونوں پارٹیاں کوئی بھی پارٹی ہو چناؤ میں جو پارٹیاں اترتی ہیں کوئی بھی امیدوار ہیں وہ اگر چناؤ میں اترتے ہیں تو سبھی طرح کی نیتیوں کا سارا وہ لیتے ہیں بلکل ٹھیک ہے کیونکہ ان کو ایک ہی ان کا مقصد ہوتا ہے ایک ہی لقصہ ہوتا ہے کہ جیتا جائے کسی بھی طرح سے چناؤ میں جیت درج کی جائے اور یہی بھارتی زنگ پارٹی نے کیا بھارتی زنگ پارٹی نے اپنی رن نیتی بنای انہوں نے کہن کی کانگریس کی کھامیاں پکڑی اور اپنے جو مکہ منتری کو بدلنا تھا لوگ سبا چناؤ سے پہلے تو ان کو مکہ منتری کو بدلا لوگ سبا چناؤ سے پہلے کی اگر ہم بات کریں تو بھارتی زنگ پارٹی نے ایک جو سروے کروایا تھا جو ایک کام زنگ پارٹی میں بھی یہ بات آ رہی ہے بھارتی زنگ پارٹی اپنے سروے میں اپنے آپ کو ہارتا دیکھ رہی تھی بلکل ٹھیک ہے اور اس ہار کوکائن جیت میں بدلنے کے لیے جو رن نیتی بھارتی زنگ پارٹی نے بنائی ہے وہ رن نیتی کام آئی ہے اور چاہے الگ لگتا ہے کہ فینسلے کرمچاریوں کے ہیتوں میں فینسلے لینے پڑے ہیتوں کے لیے جو فینسلے لینے پڑے اور OBC کے سمودائے کے ہیتوں کے لیز و فینسلے لینے پڑے اور دوسرے جو قریب سمودائے کے لیے جو فینسلے بھارتی زنگ پارٹی نے کی سرکار نے لینے پڑے وہ نشطی طرف سے سناو میں ان کے کام آئے جی کہیں نہ کہیں اگر بات کریں گے مینیفیسٹو کی چنان مینیفیسٹو جو رہا ہے وہ انہوں نے کانگرس پارٹی کے مینیفیسٹو کے بعد مینیفیسٹو جاری کیا کہیں نہ کہیں ان کا مینیفیسٹو جتا وہ کانگرس سے بھاری نظر آئے شاید یہ بھی ایک فیکٹر مجھے لگتا ہے کہیں نہ کہیں رہا ہوگا دیکھیں مینیفیسٹو پہ بھی ہم بات کریں گے اس سے پہلے مینیفیسٹو سے بات کرنے سے پہلے کچھ اور جو راجنر جی کچھ اور جو بندو ہیں ان پہ بھی چرچہ کرنے جروری بڑھ جاتی جی جی جیسے ہم نے مکی منتری جی کو باتی زندہ باتی نے بدلا جی جی انٹی انکمیسٹو کی بات کریں کہیں نہ کہیں اگر میں بات کروں دیکھئے جو بھی پارٹی اگر ستہ پر کابیج رہتی ہے سپیشلی دس سال ستہ پر کابیج رہنا تو انٹی انکمیسٹو فیکٹر جو ہے کہیں نہ کہیں کام کرتا ہے لیکن بھارتی جنتہ پارٹی کی ایسی کون سی رنیتی رہی ہے کہ انہوں نے اس انٹی انکمیسٹو کے جو فیکٹر کو نکار دیا اس طرف سے یہ ہریانہ کی جنتہ جان چکی تھی اور ہریانہ کی جنتہ میں انٹی انکمیسٹو فیکٹر تھا سرکار کے خلاب روز تھا سرکار کے خلاب جو روز تھا اس کو پرو انکمیسٹو میں بدلنے کے لیے جو بھارتی جنتہ پارٹی نے رنیتی تیار کی جو کارکرم تیار کی وہ بھارتی جنتہ پارٹی کی جیت کا کارن بنے جی 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 ہم نے پہلے کہا مکھے منتری کو بدلنا نائب سنگھ سینی کو مکھے منتری بنایا جانا اور جو نائب سنگھ سینی او بھی سی سمودھ آئی سے جو آتے ہیں ان کے ہیت میں کئی پرکار کے فینسلے لیے جانا چاہے کریم لیئر کے سیمہ بڑھانے کی بات ہو اور دوسری طرح کی جو بات ہو کرمچاریوں کے ہیت میں جو فینسلے لیے گے کرمچاریوں کے ہیت میں جو فینسلے لیے گے میں ان پر بات کرنا چاہوں گا ایک کانگریس پارٹی نے اگنیویر کا جو مدہ جوان کا جو مدہ ہے اس جناو میں بنایا ہوا تھا اس اگنیویر کے مدے کو کہیں کہیں اپنے پکس میں کرنے کے لیے بھارتی زنطہ پارٹی نے یہ فینسلہ لیا کہ چار سال کی سیوہ کرنے کے بعد جو سینا میں جو سیوہ کرنے کے بعد اگنیویر جو واپس آئیں گے اور ان کو ریانہ سرکار میں آئیں گے ان کو نوکری دینے کا فینسلہ گومن نوکری دینے کا ہریانہ سرکار نے لیا یہ کہیں کہیں یوہوں میں ایک آشرا کی کرن دکھائی تھی کہ اگنیویر برتی ہو کر جب سیوہ کرنے کے بعد آئیں گے تو ان کو پکی نوکری ملے گی اور یہ کہیں کہیں کہ مدہ کہیں کہیں ٹھنڈا ہوتا دکھائی دیا جو کانگریس پارٹی جو اچھال رہی تھی جی بلکل دوسری اور جو ہریانہ کوسل لوجگار نگم کے تحت جو کرمچاری لگے ہیں ان کو ایک آسواسن دیا بارتی زندہ پارٹے کی سرکار نے کہ ان کرمچاریوں کو سیوہ نیبرتی کی آئیو تک یعنی اٹھاون سال کی آئیو تک یہ کرمچاری پکی آنگا ان کو کسی بھی طرح سے اٹھائی اینجاز کے گا ان کو بھی ایک آس آگی کرن اس میں دکھائی تھی اور ان کے جو ہیت میں فینسلہ ان کو لگا کے یہ تو تمہارے ہیت میں فینسلہ لیا گیا اس سے کہیں کہیں جو کانگریس پارٹی کا یہ مددہ تھا وہ بھی کہیں کہیں مندم پڑتا ہوا دکھائی دیا اور اس کے اس کے ساتھ کرمچاریوں میں ایک کے جو جو ایک مددہ بنا ہوا تھا OPS کا بہت بڑا مددہ تھا کرمچاری ان کا ویروت کرتے تھے بار بار اور کئی لگ بگ کئی سال سے سرکار کے خلاف اپنی اس فینسلہ کو لے کر بھی روت کر رہے تھے اس میں جو کندر سرکار نے جو فینسلہ لیا جو کہ UPS یونیفائیڈ یونیفائیڈ جو پینسن سکیم لگو کرنے اس میں کہیں کہیں کرمچاریوں اسی کرم میں تو یہ مددہ جو پکسی پارٹیاں بنا رہی تھی یا کرمچاری بنا رہے تھے کہیں کہیں اس مددے میں اس مددے میں دکھائی دیں اس سے کہیں کہیں ہم کو باتی زنطہ باتی کو کہیں کہیں یہ لگنے لگا گی کہیں کہیں یہ جو قدم اٹھائی جا رہے ہیں یہ کہیں کہیں ہمارے حق میں اور انٹی انکم میسی کو کہیں کہیں پرو انکم میسی بدلنے کے لیے سارتکسید ہو رہے ہیں اس لیے کئی جو فیصلے لیے گئے ہیں اور اس کے علاوہ جو اور جو مائکرو منیجمنٹ ہوتی ہیں جیسے ڈیٹ بدلنا بھی ہو سکتا ہے کیونکہ ڈیٹ دیکھئے جانتے بات کریں پہلے پہلی اکتوبر کو چناؤ ہونے تھے اس کے بعد بھارتی پارٹی پتر لکھ اس کو extend کیا گیا تو یہ بھی کہیں کہیں ایک سیکٹر کام کرتا ہے بلکل یہ تو ہم نے بات کی پہلے جیسے code of conduct لگو ہونے سے پہلے کی بات کی سناو کا notification تھا اس سے پہلے کی بات کی سناو کی notification ہونے کے بعد بھارتی زندہ پارٹی نے جو رن نکتی بنائی اور جس کے طاعت کام کیا اس کو کہہ سکتے مایکرو منیجمنٹ کہہ سکتے اور اس کو سیام بھارتی زندہ بات نے چناؤ آئے چٹھی لکھی جی بلکہ ایک کچھ ساماجی کارنوں کی وجہ سے ساماجی جیسے سمودھائے کے مقام میں بشنوی ساماج کا ایک سماغم ہوتا ہے اس کی وجہ سے کہیں کہ بشنوی ساماج کے ووٹ اگر ایک تاریخ کو چناؤ ہوتے تو کہیں کہیں وہ بنچیت رہ سکتے ووٹ اور دوسری اور جو لمبی چھوٹیوں کی جو بات چھوٹیاں آگے دو کتوبر کی گاندی جنتی کی چھوٹی تھی اور اتنا ہی نہیں دوسری اور اینالو پارٹی نے بھی مانگ کی کہ جو چناؤ آیوگ دورہ جو ایک تاریخ کی جو تیت خوشت کی گئی چناؤ آیوگ دونوں راجنیت پارٹی میں چھوٹیوں پر سنگیان لیا اور چناؤ کی تیت 5 اکتوبر کی گئی ہے چناؤ آیوگ کی تیت کی گئی اس میں کہ یہ بھی کہتے ہیں کہ کسان چمان نیدی کی راسی ہے وہ 5 اکتوبر کو جاری ہوتی ہے اور 5 اکتوبر کو پانس تاریخ کو جاری ہوتی ہے اور وہ جو کسان چمان نیدی کی جو راسی تھی وہ 5 اکتوبر کو جاری ہونی تھی اور اس سے کہیں کہیں بارتی جنت پارٹی کو کہیں کہیں لاپ ملا کیونکہ کسانوں کے خرطے میں جو کیس جو جمع ہوا اس دن اس کہیں کہیں جو انٹین کمبنسی کا جو فیکٹر تھا اور کہیں کہیں بات کریں کہ جیسے جوان پہلوان اور کسان کا مدہ تھا اس پر کہیں نہ کہیں جو چوٹ کی یہ سب چیزیں کر کے بھارتی جنت پارٹی نے اس مدے کو کانگریس پارٹی کو بنانے کی مدہ نشط روح چے جو کانگریس پارٹی ایک مدہ بنائی ہوئے تھی زوان کسان اور پہلوان کا مدہ تھا کسان کے مدے کو اور کہیں زوان کے مدے کو اس دھنڈا کرنے کا بھارتی سنت پارٹی نے کامیاب بھی ہوئے بات کریں گے ہم دلیت ووٹر کی دیکھ دلیت ووٹر کہیں کانگریس پارٹی کا پرمپراغت ووٹ مانا گیا ہے کہا گیا کہ یہ ووٹر ہمیشہ اس کے خاتے میں جاتا ہے حالانکہ انہوں نے مکہ منتری بنائی بنایا تو دلیت ووٹر کو کیسے ساتھ آگیا دلیت ووٹر کے ساتھ ساتھ اس پہ بھی آئیں گے دلیت ووٹر سے پہلے انہوں نے جو بھارتی زندہ پارٹی نے کانگریس کے خلاف جو پرچار کیا کانگریس کا پریائی ہودہ کو سمجھا انہوں نے کہ ریانہ میں کانگریس نہیں بلکہ ہودہ چناؤ لڑ رہے ہیں اور ہودہ کے خلاف جو پرچار کیا جو ہودہ کی خلاف ہے انہوں نے کی جس طرح سے دلیت سمودائے میں ہودہ کے جو دو جار پانچ سے دو جار چودہ تک کا جو کارکال تھا اس کارکال میں مپندر سنگھ ہودہ کی سرکار میں جس پرکار سے دلیتوں کے ساتھ اتپیڑن ہوا تھا اس اتپیڑن کو انہوں نے کیش کیا اور کیش اس پرکار سے کیا کہ آپ نے دیکھا ہوگا چناؤ کی تاریخ سے کچھ دن پہلے ایک انہوں نے ایڈویٹیزمنٹ کا ایک پیز دیا جی شاید دو دن پہلے ہی چناؤ سے مکھے مکھے اکھاروں میں دیا اور انہوں نے اس پیز پر یہ درس آیا کہ دو جار چودہ میں بھوپندر سنگھ ہودہ کے سرکار میں اس پرکار سے دلیتوں کو اتفرن کیا گیا تھا اور اسی جو مدہ دلیتوں سے جو مدہ تھا وہی مدے کو لے کر جو بارتی جنتہ پارٹی کی نیتہ ہیں عام جنتہ میں گئی اور ان کے دلیت سمجھانے کا کام کیا کہ ڈڈا اور کانگریس جو دلیت بھی انہوں نے دلیت سمجھدائے کے لوگوں کا سدہ اپمان کیا یہاں تک اپمان کی اگر بات کرتے ہیں تو بھارتی جنتہ پارٹی نے یہاں تک کہ جو سمجھدہ نیرم آتا ہیں ڈاکٹر بی آر بیٹگر سے لے کر انہوں نے اور کماری سیلز جا جو گھٹنا کرم تھا وہ لوگوں میں یہ پرچار کیا گیا کہ کانگریس پارٹی نے کانگریس بیٹگر کا اپمان کیا اس کے بعد بابو جگزین رام کا اپمان کیا اس کے بعد کانگریس پارٹی کے جو پریزیڈنٹ رہتے سی ترام کی اس لئے کانگریس پارٹی نے اپمان کرنے کا کام کیا اس کے بعد ڈوکٹر جو اشوک تمر کے ساتھ جو گھٹنا کرم ہوا تھا اس کو بھارتی زنطہ پارٹی نے پرچار کیا کہ دکٹر ام بیٹ کو مانت کیا اور اس کے بعد اب اس چناؤ میں جب کانگریس پارٹی نے بھارتی کانگریس پارٹی نے جو کماری سیلزا کے قد کیا اور ان کے سمرتھگوں کو ٹگٹ نہ ملنے کے کارن جو چناؤ پرچار سے دوری بڑھائی تھی اس کا بہت اس کو پرچار کیا گیا اور ان کو یہاں تک کماری سیلزا کو نمنطر دیکھے کہیں نہ جو ان کے سمرتھگ تھے ان کے بیٹ بھی کھل بلی مچا دی تی پارٹی جو مددک لے کر دلی سمرتھائی میں گئے اور ان کا کہیں کہیں ان کو لاب ملا بھارتی جنت پارٹی نے اس بار جو جاتی گٹ سمجھ کر انہوں کی بات کی اس میں کہیں نہ کہیں اس میں انہوں نے ایک اچھی رنیتی تیار کی کشتری پارٹی ہیں جو تھی دونوں ان کے ساتھ دلی جو پارٹیاں ہیں وہ کہیں نہ کہیں جات سمجھ 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 دونوں پارٹیاں سے اندر اندر گٹ بندن کیا ہوگا دیکھئے لوگوں کا یہ کہنا ہے اور بات عام چرچہ بھی ہے بھارتی جنت پارٹی کی مایکرو منیجمنٹ کے تحت اور یہاں تک کی لوگ یہ بھی کہتے ہیں بات جنت پارٹی نے دونوں جو دلیت سمجھ دائے جس پارٹی وں سے یہاں اندر سی سمجھ کروایا اور جنت پارٹی سی سمجھ کروایا یہ آم پبلک میں یہ چرچہ کا بھی سی جو بنا رہا اور جو سمجھ ہوا اندر لوگ کے ساتھ اور جنت جنت پارٹی کے ساتھ دلیت ووٹ کا اسے ڈائی ورزن ہوا کہیں دلیت ووٹ جو پرمپراغ ووٹ کانگریس کا منا چاہتا تھا اس میں زیادہ نہیں آکر اور دوسری پارٹی کو بھی دلیت ووٹ ادھر گیا اور اسے فائدہ ملا بھارتی جنت پارٹی اور دوسری اور ہم جات سمجھ بات کرتے ہیں کیونکہ کئی جو سیٹیں جو ویدان سباک چھتر جن پہ جن پہ یہ دیکھا جا رہا تھا کہ اس میں کانگریس پارٹی کا نیتا جیت کی اور آگے ہے اور نشطی دروپ سے جیتے گا اس سیٹ پہ کہیں جو جات وہاں کے بھاگی جو کانگریس پارٹی تھے یا کہیں بھارتی زندہ پارٹی ان نیتا کو مضبوطی ملی اور ان نیتا کو مضبوطی دلانے میں کہیں بھارتی زندہ پارٹی کا بھی ایک یوگدان یوگدان رہا یہ مانا جا سکتا اور پبلک میں چرچہ بھی اور اس کہیں جو تکونا مقابلہ جہاں ہوا اس کہیں کانگریس پارٹی کو ہار کا موہ دیکھنا پڑا اکسان ہو یہ جو رن نیتی تھی بھارتی زندہ پارٹی کو جتانے میں کامیاب رہی جی سو دوستو محبت اور جن میں سب جائج ہے چاہے کچھ بھی استعمال کریں گول ہوتا ہے جیت کا اور بھارتی زندہ پارٹی نے جیت درچ کی اور آنے والے کچھ دنوں میں مکہ منطری نائب سنگ سینی پھر سے حریانہ کی سطح پر کابج ہوں گے کر آپ اور آگے کی اپڈیٹ دیکھنے کے لیے دیکھتے رہیں ارث پرکاس ٹی وی میرا صاحب آپ ہمارے سٹوڈیو میں آئے آپ کا بہت 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 نمسکار